اسلام علیکم لیکچر نمبر 33 سٹارٹ کرتے ہیں آج اور امید ہے آپ سب لوگ پرپیرڈ ہوں گے اس کے لیے ڈرانے کا مقصد نہیں ہے میرا یہ تو میں نے ایسی بات کہہ دی کہ آپ لوگ پرپیرڈ ہوں گے مطلب یہ کہ امید ہے اب تک جو پچھلے لیکچرز گزرے ہیں وہ ٹھیک تھاک جا رہے ہیں اور اس کی ساری پریکٹس وغیرہ صحیح جا رہی ہے ہومورک وغیرہ آسائنمنٹس اور جو باقی چیزیں تو یہ کہ اس لیکچر میں بھی وہی ٹاپکس ہیں کیلکلس کے انٹیگریشن کے حوالے سے مزید جو اب انٹیگرل کیلکلس ہم نے شروع کیا ہے پچھلے کچھ لیکچرز سے اس کا بیسیکلی اب جتنا بھی ہم کام کریں گے زیادہ تر جو ہوگا اب لے کچھ لیکچرز تک وہ اسی کے انہی کے اوپر اس کا انحصار ہوگا اس ٹاپک کے اوپر یہ جو انٹیگریشن کا ہے کیونکہ یہ اور انٹیگریشن کے حوالے سے مطلب کیا ہے کیا انحصار ہوگا یعنی کہ انٹیگریشن جس کو ہم نے as area under the curve define کیا تھا definite integral کو وہ کانچسپٹ کافی پرومیننٹ رہے گا اگلے کچھ لیکچرز میں اور ہم ابھی تک دیکھ بھی چکے ہیں کہ area under the curve کیسے معلوم کرتے ہیں اور آپ ہمیں دیکھیں گے اس لیکچر میں کہ اس کو جنرلائز کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یعنی کہہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دو کروز ہیں اور ان کے درمیان آپ اگر area معلوم کرنا چاہیں تو وہ کیسے کریں گے تو وہ ہم بھی اس لیکچرز میں دیکھیں گے آگے چل کے بلکہ اور انٹرسٹنگ ہو جائے گئے ٹاپک کیونکہ area under the curve تو ظاہر ہے in itself کافی انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اس کی اپلیکیشنز میرے خیال سے آپ سوچ سکتے ہیں کہاں کہاں ہو سکتی ہیں یعنی وہی بات کہ اگر ہمیں کوئی two dimensional کوئی پکچر دی ہوئی ہے اس کا area ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں theoretical level پہ تاکہ ہو سکتا ہے آگے چل کے ہم اس کو implement کریں کسی جگہ applied problem میں تو یہ جو theory ہم نے ابھی تک develop کی ہے integration کی اور area under the curve کی یہی استعمال ہوگی اور اس کا background یہ ہے کہ جی ظاہر ہے یہ کیسے develop ہوئی یہ 1800 میں اور اس سے کچھ عرصے پہلے بہت ہی ایک major problem تھی کہ جناب area irregular region کا کیسے معلوم کیا جا سکتا ہے یعنی geometric جو figures ہوتے ہیں یا جنہیں polygons بھی کہہ سکتے ہیں ایک تو وہ ہوتے ہیں squares, triangles, rectangles, octagons اس طرح کے جو ہوتے ہیں ان کا بڑے آسانی سے معلوم کیا جا سکتا ہے area ان کو سب divide کر لیں into simpler regions triangle کا ہمارے پاس formula ہوتا ہے area معلوم کرنے کا آپ کے پاس اگر octagon ہے جس کی 8 sides ہوتی ہیں تو اس کو آپ divide کر لیں into 8 triangles اور triangle کا area formula استعمال کر کے آپ معلوم کر کے جناب آپ اپنا area معلوم کر سکتے ہیں octagonal region کا لیکن یہ irregular surfaces میں regions میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے لیکن theory وہی تھی کہ آپ rectangles جو کہ بہت ہی elementary geometric figures ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے area ہم نے define کیا اور پھر اس کا limit وغیرہ جو ایک very important very basic concept of calculus جو ہے وہ apply کیا اور ہمارے پاس area problem جو تھی اس کا solution آ گیا اب یہ ہے کہ اس کو generalize کریں گے تھوڑا سا آگے چل کے یہ ہوگا کہ ہم اس کو volume معلوم کرنے کے لیے ہم integral جو definite integral ہوتا ہے اس کو استعمال کریں گے وہاں پہ جا کے کافی interesting ہو جاتی ہیں چیزیں یعنی وہ واقعی میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم دیکھیں گے اگلی lectures میں تو یہ جو volume کا concept ہے یہ ایک three dimensional concept ہے ایک lecture میں 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 نے اس کی بھی بات کی تھی کہ یہ جو area ہوتا ہے یہ ایک طرح سے two dimensional volume کے طور پر اس کو interpret کیا جا سکتا ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ volume جو ہوتا ہے وہ تو آپ کے پاس آگے جیسے یہ ایک three dimensional object ہے اس کی width ہے یا کہہ لیں کہ اس کی length ہے اس کی width ہے اور تھوڑی سی height ہے تو volume جو ہوتا ہے basic یہ ایک طرح کا rectangular three dimensional figure ہے تو اس کا volume جو ہوگا وہ product ہوگا ساری dimensions کا اس کی یعنی جو length width اور height ہے ان کو product لیں گے ان کا تو volume آ جائے گا اسی کو اگر ایک dimension lower کر دیں two dimensions میں تو یہ figure جو ہے یہ rectangle بن جاتا ہے اور volume جو ہوتا ہے two dimensional وہ ہوتا ہے area کیونکہ آپ height نکال دیں تو آپ کے پاس product آتا ہے length اور width کا اور یہی وہی formula ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں to find the area of a rectangle تو یہ ایک natural سی بات ہے کہ جب volume کی بات ہم کریں گے جو three dimensional ایک concept ہے کہ volume ہوتی ہے کہ ایک چیز کے اندر یہ جو object ہے اس کے اندر کتنی مختار آ سکتی ہے کسی بھی چیز کی یعنی اگر میں اس سے پانی سے بھڑنا چاہوں تو کتنا پانی اس کے اندر آ سکتا ہے تو وہ ایک دیکھ سکتے ہیں گے چونکہ two dimensional کا ایک generalization ہے into the third dimension تو اگر integral جو تھا definite integral اس کو استعمال کیا ہم نے area معلوم کرنے کے لیے flat two dimensional figures کا یا graphs کا تو area under the graph of a function تو اس کو پھر ہم ظاہرے extend کر سکتے ہیں into the third dimension اور اس کا ایک طریقہ ہوگا وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے لیکن مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بہت ہی interesting ایک ideas اب آنے والے ہیں اور جو ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں وہ بھی خود اپنے طور پہ کافی interesting ہے اچھا اب آج کے lecture میں پھر کیا بات ہمیں کرنی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اس کا جو وہ ہے topic اور جو subtopics ہوں گے ان کو لکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہیں topic ہے آج کا application of the definite integral تو ظاہر سی بات ہے کہ immediately آپ کہہ رہے ہوں گے یہ تو واقعی بہت interesting چیز ہے کہ ابھی تک ہم نے اس کی theory دیکھی ہے تھوڑی سی application دیکھی ہے جہاں پہ area کے ہم نے بات کی تھی finding area under the graph of a given continuous function اب اس کی تھوڑی سی مزید application دیکھ لیں گے تو اس میں basic concept وہ یہ ہے کہ area problem جو ہے وہ زیرے غور رہے گی کہ یہ area problem جو ہے اس کو تھوڑا سا generalize کریں گے in terms of finding area between two curves اور پھر اس کے اسی topic کے دو طریقے ہیں اس کو دیکھنے کے اور وہ ہے کہ جی آپ دیکھنا چاہیں گے کہ ہم area کس طرح معلوم کر سکتے ہیں between the graphs of two continuous functions y equals f of x and y equals g of x اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھنا چاہیں گے کہ area کس طرح معلوم کیا جاتا ہے between x equals v of y and x equals w of y تو یہ آج کا basic agenda ہے تو جو last ابھی جو میں نے بات کی تھوڑی سی کہ finding the area between x equals v of y and x equals w of y تو یہ آپ تھوڑا سا سوچ رہا ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے اس میں definitely آپ نے realize کر لیا ہوگا کہ یہ functions ہی ہیں ظاہرین notation functions کیے لیکن یہ ulet functions ہیں ایک طرح سے میں نے variables change کر دی ہیں یعنی dependent variable جو ہے وہ اب y ہو گیا ہے اور independent variable جو ہے I'm sorry independent variable جو ہے وہ y ہو گیا ہے اور جو dependent variable ہے وہ اب x ہو گیا ہے یہ اس کی opposite ulet چیز ہے جو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ y جو ہے وہ dependent variable ہوتا ہے x جو ہوتا ہے وہ independent variable ہوتا ہے تو مقصد یہ ہے کہنے کا کہ کچھ problems real life میں جب ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ابھی ہم دیکھیں گے کہ جی دو functions کے درمیان graph جو ہیں دو functions کے ان کے درمیان area معلوم کرنا ہے تو اس میں کبھی کبھی یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ functions کو الٹ کر کے دیکھیں یعنی ایک different point of view سے in the sense کہ آپ ان کو variables کو change کر دیتے ہیں their relationship between each other in terms of being one being dependent on the other تو یہ ہم دیکھیں گے آگے چل کے تھوڑا سا تو آئیں شروع کرتے ہیں پھر اس lecture کو formally تو پہلا topic جو ہے وہ مطلب main topic تو وہ یہ ہے کہ جی finding area between the graph of two functions تو اس کے بارے میں کچھ بات چیت کر لیتے ہیں کہ کیا details ہیں اور کس چیز کے بارے میں ہم بات کریں گے اور کس طرح کریں گے تو کچھ چیزیں ہیں چند چیزیں جو لکھ لیتے ہیں تاکہ سمجھ آ جائیں ذرا reference ہو جائیں ان کی تو اس میں یہ ہے کہ جی سب سے پہلے تو area problem کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں تو area problem تو ہے finding area between two curves یعنی graphs of two functions اور پہلی جو چیز ہم دیکھیں گے وہ ہوگی area between the graphs of two functions y equals f of x and y equals g of x تو یہ یہاں پہ وہی relationship ہے y اور x کی جو ابھی تک ہم دیکھتے آئیں ہیں یعنی y جو ہے وہ dependent variable ہے x جو ہے وہ independent variable ہے اور اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ in terms of finding the area اب جب area کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ پچھلے lectures میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو function جو تھا f of x اس کی graph کے نیچے ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کتنا area ہے لیکن اس میں یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے زیادہ تر ایسا area دیکھا تھا جو confined تھا اگر ہم ایسا function دیکھ رہے تھے جو non negative ہے یعنی جس کی values y values جو ہیں وہ ساری x axis سے اوپر یا x axis کے اوپر لائے کرتی ہیں تو اس میں ہم نے ایک upper limit جو تھا تھوڑا سا وہ ایک graph ہو گیا تھا function کا ایسے کر کے بنا لیجئے جیسے بھی continuous function کا اور lower limit جو تھا یہ confinement تھی اس کی جہاں پہ وہ confine ہوتا تھا نیچے وہ x axis تھا اور خاص طور پہ x axis پر کوئی ایک given interval تھا جس پہ آپ اس کو confine کرتے تھے تو یہ ایک قدرتی سی ایک natural سی beginning تھی کہ اگر simple case ایسا ہو کہ ایک graph ہے جو x axis سے اوپر رہتا ہے ہمیشہ ایک کسی function کا تو ہمیں area معلوم کرنا ہے below that function graph of that function and above an interval on the x axis یعنی ہم x axis سے نیچے نہیں گئے تھے اور جو natural confinement تھی وہ x axis پہ کوئی interval تھا اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے non-negative function جو تھے وہ تو ایک special case سے ہم نے اس کو generalize بھی کیا تھا اس concept کو کہ اگر آپ کہیں کہ آپ کا function جو ہے وہ negative values بھی لے سکتا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ آپ کا function x axis سے نیچے ہوگا اور اس میں پھر ہم نے ایک concept define کیا تھا of net area یعنی کوئی ایسا function جو positive بھی رہتا ہے non-negative بھی رہتا ہے ایک interval پہ اور negative بھی ہو جاتا ہے تو اس میں ہم areas معلوم کرتے ہیں جو حصہ جو graph کا x axis سے اوپر ہوتا ہے وہ تو ہم بڑے آرام سے معلوم کر سکتے ہیں جو نیچے ہوتا ہے اس میں confinement ایسے ہوتی ہے کہ area کی جو upper limit ہوتی ہے یعنی اس area کی confinement جو ہے وہ ہے x axis کا جو interval تھا اور نیچے وہ graph ہوتا ہے function کا تو اس میں پھر ہم نے اس concept کو جو area نیچے لائے کرتا ہے x axis سے اس کو ہم نے minus assign دے دیا تھا یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ جی یہ x axis سے نیچے ہے اور پھر ہم نے سارا یعنی اگر net area ایسے ہی define کیا تھا کہ آپ سارے area معلوم کر لیں x axis سے اوپر اور نیچے difference لے لیں دونوں کا آپ کے پاس result آجاتا ہے آپ کے جو net area آپ کو معلوم کرنا تھا اس کا اچھا آپ اس idea کو مزید generalize کرتے ہیں اس lecture میں اور یہ کہیں گے بجائے اس کے آپ یہ situation ہو ایک طرح سے particular situation ہے special situation جہاں پہ آپ confinement جو lower confinement ہے وہ x axis ہے اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر generally speaking ایک graph ہے ایک function کا اور ایک اور graph ہے دوسرے function کا اور یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر نیچے یا ایسے lie کرتے ہیں تو ان کے درمیان جو area confine ہو رہا ہے وہ ہم کیسے معلوم کریں گے تو یہ basic topic جو ہے اس lecture کا یہ ہم اس کو address کرتے ہیں یعنی اس میں ایسا کرتے ہیں کہ اس کو لکھ لیتے ہیں کہ جو area problem ہے یہ ہے کیا یعنی پہلی area problem کیا ہے first area problem is اس کو لکھ لیتے ہیں the first area problem basically says suppose that f and g are continuous functions on an interval a b اسی طرح جیسے پہلے f ایک function تھا a b پر continuous اب ایک اور function آگیا g اور اس میں ہم ایک stipulation رکھتے ہیں ایک condition رکھتے ہیں کہ f of x is greater than equal to g of x whenever x is between a and a is less than equal to x and x is less than equal to b تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو function f of x ہے یہ g of x کی جو یعنی کہنے کہ جو y values ہیں f of x کی یہ ساری g of x کی y values سے برابر ہیں یا اس سے بڑی ہیں تو اس میں اگر آپ graph بنائیں گے graphically اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ f function کا graph ہے وہ g function کے graph سے اوپر رہتا ہے یا اس سے اس کے برابر ہوتا ہے یہ آپ کی condition ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ f کا graph g سے نیچے آجائے یہ ایک special condition ہے اس کو بعد ہم ہٹا دیں گے لیکن beginning چونکہ نیا concept ہو رہے start کر رہے لہٰذا ایک special case سے start کرتے ہیں اور پھر اس کو مزید generalize کر لیں گے تو آئے اس کو area problem کو complete کر لیتے ہیں اس کو پوری طرح لکھ لیتے ہیں تو اب یہ a of the region bounded above by y equals f of x and below by y equals g of x and on the sides by the lines x equals a and x equals b یہ اس کا ابھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں ایک picture بھی ہے یہ picture کنوے کر دے گی تھوڑا ایڈیا کہ what exactly it is that we are trying to do ٹھیک ہے جی تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے اس area problem میں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دو functions ہیں ہمارے پاس ایک جو ہے وہ دوسرے سے بڑا ہے یا اس کی برابر ہے on a given interval تو اب اس کا مطلب Graphic لی ہے کے جو بڑا function ہے جس کو ہم f کہ رہے ہیں اس کا Graph چھوٹے function g of x سے اوپر یہ اس کے برابر رہتا ہے تو اب naturally سی بات ہے کہ اگر ایک function ایسے جا رہا ہے اور یہ f ہو گیا اور اس کے نیچے ایک g function جا رہا ہے بہت ضروری نہیں ہے کہ ایسے جائے نیچرلی یہ جو area جس کو ایک طرح سی color کر رہا اس وقت اپنی انگلی سے یہ area جو ہے یہ ہمارے interest کا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو معلوم کریں کہ کتنا ہے تو یہ basically area problem ہے اس کو ہم نے لکھ دیکھ لیا کہ فارمل کی ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں دو functions ہیں درمیان میں ان کے area کیسے معلوم کریں گے تو اس کو معلوم اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کو یہ معلوم اگر آپ سوچیں کہ وہ concept ہے جو ریمان sums کا ہم نے استعمال کیا تھا شروع کے lectures میں جب integrals اور integration کی بات ہوئی تھی اور area under the curve کی بات کی تھی تو اس میں نے کہا تھا کہ approximate کرتے ہیں اس کو as area under the curve by using rectangles تو یہاں پہ بھی concept وہ ہی ہوگا یعنی ہم directly integrals کو استعمال کر لیں گے definite integrals کو to write down the expression for the area of the situation لیکن background میں ظاہر ہے چونکہ definite integral استعمال کیا گیا تو limit اور ایک remand sum تو شامل ہے اس میں وہ ہم غور سے نہیں دیکھیں کہ کیا ہے لیکن motivation کے طور پر ایسے imagine کر لیں کہ آپ کے پاس f کا graph دیا ہے اور g کا graph دیا ہے تو سب سے پہلے یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر جو interval تھا اس میں ایک point چوز کیا تھا x اگر آپ کا arbitrary k interval تھا کوئی اس میں آپ نے x k star جو تھا ایک arbitrary point چوز کیا تھا اور اس corresponding آپ نے value دیکھی تھی کہ اوپر کیا ہے corresponding to that point the value of the function f of x k star تو اس طرح سے آپ کے پاس height آگئی تھی rectangle کی تو یہاں پہ ہم کیسے کریں گے وہ ساری theory ہے وہ سارا concept ہے وہ background ہے how do we incorporate it into this new idea جہاں پہ ہمارے پاس lower confinement ہے area کی وہ ایک اور graph ہے function کا تو اس کو ایسے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہے height معلوم کرنی ہے ایک ایسے rectangle کی جو اگر آپ کے پاس یہ f کا function ہے graph ہے function f کا اور اس کے نیچے graph ہے g function کا تو ان کے درمیان میں ایک rectangle بنا لیتا ہوں جو اوپر touch کر رہا ہے graph f x کے graph کو نیچے touch کر رہا graph g x کو تو تو اس کی height کیسے معلوم کر سکتے یعنی یہ rectangle ہے اس کی جو اوپر touch کر رہا ہے f x کو اور نیچے touch کر رہا ہے g x کو یہ کیسے معلوم کریں گے تو ایک تو اگر جب ہم یہ height معلوم کر لیں گے تو ہم basically دیکھ سکتے ہیں کہ area کیسے معلوم کر تو اس کو جنرلائز کر دیں گے for the whole interval and we'll be done ایک تو یہ طریقہ ہے اس problem کو solve کرنے کا یہ ہم تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے یہ تھوڑی سی introduction ہو گئی کہ ہم جب جب quickly ایک طریقہ develop کریں گے area معلوم کرنے کا تو یہ rectangle والا ہی طریقہ استعمال کریں گے لیکن ایک طریقہ اور ہے زیادہ basic جو idea convey کرتا ہے کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں کہ picture ابھی آپ نے تھوڑی در پہلے ایک دیکھی تھی جو convey کر رہی تھی idea کہ ہم کون سا area یا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ یہ note کریں کہ اگر f x کا جو graph ہے اس کا area اگر میں معلوم کر لوں اس کے نیچے جو area ہے اور ساتھ ہی میں ایک area معلوم کر لوں g of x graph کے نیچے تو اور ان دونوں کو subtract کروں میں تو میرے پاس وہ result آئے گا جو میں چاہتا ہوں area between the graphs of f of x and g of x اس کو لکھ لیتے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ f اور g جو ہیں وہ non negative functions ہیں یعنی سب سے پہلے ہم non negative functions を consider کرتے ہیں مطلب ہے کہ دونوں جو ہیں ان کے graphs f اور g کے وہ x ایکس سے اوپر یا اس کے اوپر لائے کرتے ہیں x ایکس پہ تو اب ہے کہ f اور g are non negative functions on a b then we have the following fact that area between those two curves will be defined by area under f minus area under g اور یہاں سے obvious سی بات ہے کہ that is exactly what we are trying to find یہ جو figure آپ کو یہاں پہ بتا رہے تو یہ آپ کا دوسرا طریقہ ہو گیا جو میں نے کہا کہ ہم اس کو ایک اور basic طریقے سے دیکھتے ہیں کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں تو مقصد یہ کہ اب یہاں پہ ہے اور f کا جو graph ہے وہ g graph سے اوپر ہے تو یعنی ایک طرح کی layer بن گئی یہ x axis ہو گیا یہ graph ہو گیا g x axis سے اوپر اور g graph سے اوپر آپ f function جو ہے اس کا graph ہے تو obvious ہی اور g graph کے درمیان میں لائے کرتا ہے یہ picture اب آپ کے سامنے تھی اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ that is exactly what you will get جب آپ ان دونوں کو subtract کریں areas کو under the graphs of f and g تو desired area جو ہے وہ آجائے گا تو یہ بلکہ ٹیکس بک میں بھی اس کی picture ہے آپ غور سے اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ زیادہ basic طریقہ تھا اس concept کو سمجھنے کا تو اب اس کو ہم تھوڑا سا formalize کرتے ہیں اس میں integration کی کچھ وہ ڈالتے ہیں notation تو ایسا کرتے ہیں کہ definite integral جس کے ذریعے area under the curve define کرتے ہیں یا exactly وہ ہی اس کا مطلب ہے definite integral کا area under the graph of a given function on a given interval اس میں اس کو ہم لکھ لیتے ہیں اس concept جو اب ہم نے develop کیا یعنی area جو desired ہے وہ area under the graph of f minus the area under the graph of g ہے تو اس کو ہم کیسے لکھیں گے integrals کی form میں لکھ لیتے ہیں اب ہم لکھ سکتے ہیں area desired area جو f اور g کے graphs کے درمیان ہے is equal to the integral a to b of f of x minus the integral a to b of g of x ظاہر ہے dx b n کے ساتھ اور اس کو ہم simplified version میں لکھ سکتے ہیں using properties of integrals as the integral a to b of the quantity f of x minus g of x dx تو یہ جو میں نے ابھی last term ہم نے دیکھی لکھی ہوئی تھی کہ integral a to b of the quantity f x minus g of x dx یہ وہ concept ہے کہ پہلے area معلوم کر لیں آپ f graph کے نیچے پھر g کے graph کے نیچے اور result کو minus کر دیں تو you're done لیکن یہ تو ہم نے individual integrals کے طور پہ لکھا تھا یہ جو f of x minus g of x ہے یہ کیا چیز ہے یہاں پہ وہ concept آتا ہے جو میں تھوڑی در پہلے کہا تھا کہ ایک rectangle کی height معلوم کرنی ہے جو آپ بناتے ہیں in some given interval تو ایک طرح کا ریمان some والا rectangle بن جاتا ہے اور x axis میں ہے آپ کے پاس اس پہ پہ پوائنٹ کی جو interval ہے اس میں ایک پوائنٹ ہے x k star کہ لیں corresponding to this you have rectangle rectangle کی کی بیٹ ہوگی ہم چاہہیں گے یہ بہت پتلا سا ہو تو فر ہوگی اس لائن کی یا اس کی لمبائی کی ہوگی یعنی ایک طرح کا distance معلوم کرنے والی بات ہے تو یہ تو ہمیں پتا ہے کیسے کر سکتے ہیں جو اس کی value top پہ ہے minus اس میں سے minus کر دیجئے نیچے والی value یعنی top پہ جو value ہے اس کی جو coordinate ہے اس کی ہوگی وہ تو f اور g کے جو y values ہیں corresponding to the functions f and g ان کے تحت اس کو define کریں گے لمبائی کو تو obviously بات ہے لمبائی ہوگی f of x k star minus g of x k star تو یہ تو ایک particular ہم نے line لی تھی ایک rectangle لیا تھا اس کو اگر آپ generally دیکھیں تو بہت سارے اس طرح کی line یں بنیں گی تو in general کہنے کا مطلب یہ کہ جب آپ اس کو integral کی form میں لکھیں گے یعنی تو آپ سارے لائنے بنائیں تو آپ کی remand sum بنے گا اس کو integral کی form میں لکھیں تو automatically آپ کا rectangle ہے جو یا line ہے اس کی لمبائی بنے گی f of x minus g of x اور یہ بھی ہم نے تھوڑے در پہر لکھا دیکھا کہ exactly وہ ہی چیز ہے اور یہ وہاں سے یہ طریقہ ہے اس کو سمجھنے کا کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں کہ آپ line کی لمبائی معلوم کر کے اور integral کر لیں گے using the remand sum آجاتا ہے اور وہی چیز دونوں cases میں answer is the same اب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک special case یہ دیکھا تھا ہم نے f اور g جو ہے وہ non negative functions تھے یہ ایک special condition ہے یعنی ایک طرح کی extra condition لگائی ہے real life میں تو یہ ہوتا ہے کہ functions کسی طرح بھی ہو سکتے میں سے ایک بھی negative اس میں ہے y axis میں جس کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ x axis سے نیچے ہے ان کا graph تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس کو لکھ لیتے ہیں کہ question جو ہم address کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہے question ہے جی what if f and g take on negative values also تو یعنی کچھ ایسی values ہوں گی given interval a b میں جن کے لیے آپ کے دونوں graphs یا ایک جو ہے x axis سے نیچے ہو سکتا ہے بلکل ممکن ہے تو اب اس کو کیسے tackle کریں گے یعنی کہ how do we find the area under the curve given کے ایک یا دونوں negative values بھی translate کیسے کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک function ہے اس کو graph دیا ہے اس کو ہم move کرنا ہے اگر x direction میں move کرنا ہے آگے پیچھے یعنی x axis ہے اس کو ادھر لے گئے graph کو یا ادھر پیچھے لے گئے یا y direction میں اوپر یہ نیچے کرنا ہے تو ہے جی we can basically remedy this problem the problem where f and g can take on negative values if we translate the two graphs by a constant so big so big that it shifts both f and g above the x axis یہ ہمارا solution ہوں گا اس کا ہم ایک اتنا بڑا constant add کریں گے دونوں f اور g میں y values میں یعنی چونکہ question یہ ہے problem یہ کہ graphs جو ہیں y axis کی negative direction میں ہیں تو وہ ہم نہیں چاہتے تو ان کو اوپر کیسے لائے جائے یعنی positive direction میں کیسے لیا x axis کے simple سی بات ہے کہ دونوں میں کتنا بڑا constant add y values میں دونوں کی کہ ساری جو corresponding y values ہیں وہ positive ہو جائیں اور یہ بڑا آرام سے ہو سکتا ہے تو اب آپ کہ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے اگر translate کر لیا graph by adding an appropriate big constant to both the functions تو کیا area change نہیں ہو جائے ان دونوں کے نہیں ہوا جب فاصلہ ان دونوں کے درمیان change نہیں ہوا یا ایک graph زیادہ move نہیں ہوا دوسرے graph سے area تو اتنا ہی رہے گا it's going to stay the same idea یہ تھا کہ ایک وہ constant جو f of x میں add کریں اس ہی g of x میں تا کہ ان کے درمیان فاصلہ ہے جس کے ذریعے ہم area معلوم کریں وہ تبدیل نہ ہو تو اب اس کو لکھ لیتے ہیں اور وہ ہی بات ہے کہ چونکہ ہم claim کر رہے ہیں کہ area change نہیں ہوتا تو اس کا motivation دیکھتے ہیں کہ کیوں نہیں ہوتا اس کو لکھ لیتے ہیں دیکھتے کہ ہو کیا رہے دیکھیں کہ جو area تھا جو ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں f of x اور g of x کے درمیان اب ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم add دیں constants دونوں میں تو وہ پھر بھی وہ ہی رہے گا جو پہلے تھا تو ٹھیک دیکھ لیتے integral a سے لے b tuk اب ہم معلوم کریں f x plus m کا اور 7 میں اس میں سے minus کر دیں گے integral from a to b of g of x plus m اب اس میں اگر آپ note کریں کہ اس کو ایک integral کی form میں لکھیں تو result آتا ہے integral a to b f of x minus g of x plus m minus m اور plus m اور minus m cancel ہو جاتے ہیں اور وہی result آتا ہے area جو پہلے ہم دیکھ چکے اور ساتھ میں دیکھ لیں کہ جو ہم نے constant add کرنے کی بات کی تھی اس سے geometric effect ہوتا ہے وہ کیا ہے translation کا اس کے لیے اگر ایک بھی graph نیچے تھا یا اگر دونوں بھی ہو سکتے نیچے ہوتے x axis سے تو ایک یہ آپ کا وہ والی issue address ہو گئی کہ ایسی situation میں کیا کرتے ہیں اب اس area کی definition کو formally لکھ لیتے ہیں کہ ہم area between two curves کیسے معلوم کرتے ہیں definition جناب ہے area formula کی ہے if f and g are continuous functions on the interval a b and if f of x is greater than equal to g of x for all x in a comma b then the area of the region bounded by above by the graph of y equals f of x below by y equals g of x on the left by the line x equals a on the right by line x equals b is given by area equals integral a to b f x minus g of x dx x यह आप ki formal definition हो गई इसको थोड़ा से जो स्टेप से जो इसमें इसमें इनको दूड़ा सा अगर आप से स्टेप स्टेप करें कि ایسے start کریں کہ confusion نہ ہو اور ایک چھوٹا سا algorithm سا بن جائے جس کو آپ follow کر کے area معلوم کر لیں تو ان کو لکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا steps ہو سکتے ہیں اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ ایک actually box کے طور پر میں لکھ دیتا ہوں اور سب سے بڑی بات جو یاد رکھنے کی وہ ہے یہ ہے کہ جی اگر region جو ہے جو confined ہے by two curves اگر وہ complicated region بنتا ہے تو it may be difficult to write down the integrand یعنی جو آپ جس چیز کو integrate کرنا چاہ رہے ہیں the difference of two functions اس کو ذرا غور فکر اس میں کرنی پڑے گی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو limits ہیں وہ مشکل ہوں تو it may be hard to find the limits of integration لیکن یہ کہ اب اس میں یہ جو procedure ہے ان دونوں problems کو address کرنے کا وہ آپ کے سامنے ہے تین steps ہیں اس کو آپ دیکھ لیجیے یہ textbook میں بھی ہیں آپ کے پاس اور ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو تھوڑی دیر غور سے دیکھ لیتے ہیں ساتھ میں کچھ figures ہیں جو ہر step کو graphically represent کر رہے ہیں اچھا جی اب example کرتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں وہ سارا concept جو ابھی دکھ ہم نے develop کیے تو example کیا ہے example دیکھ لیتے ہیں example ہے جی find the area of the region bounded above by y equals x plus 6 and below by y equals x square and on the sides by the lines x equals 0 and x equals 2 اور یہ اس کی ایک picture ہے جو آپ دیکھ لیں representing the problem that we are trying to solve right now تو اب یہ ہے کہ اس کو ہم area معلوم کرنا ہے جو ان دو functions کے بیچ میں confined ہے اس کو ہم کیسے کریں گے وہ steps follow کرتے ہیں جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھے ایک box کی form میں اور ان کو یہاں پہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ آسانی ریک کرنے میں problem سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کی ہے جو situation ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نیچے سے confined ہے 0 سے 2 تک آپ کا interval ہے کیونکہ on the left x equals 0 line ہے on the right x equals 2 line ہے جو confined کر رہی ہے نیچے y equals x square ہے اوپر y equals x plus 6 تو ایک rectangle بنا لیں یا line بنا لیں اور دیکھ لیں کہ اس کی length کیسے معلوم کریں گے in general اس کی length ہوگی value of this line on the top subtracted from from that subtract the value of the coordinate of the line at the bottom تو آپ کے پاس result آ جائے گا جناب simply the integral 0 to 2 of x plus 6 minus x square quantity dx اس کو integrate کرنا بڑا سان ہے break کر کے integrate کریں تو result آتا ہے x square plus x square divided by 2 plus 6x minus x cube divided by 3 evaluated at the endpoints 2 and 0 using the first fundamental theorem of calculus and the result is just 34 over 3 یہ جناب example کر لی ہم نے اتنی مشکل نہیں تھی وہی بات ہے کہ ایک آپ نے پہلے وہی بات جو steps میں تھے ہمارے پاس step تھا کہ یہ ایک line بنای ہے جو ایک rectangle کو represent کر رہا ہے اس line کا جو value ہے جہاں پہ وہ touch کر رہی ہے اوپر والے function کی graph کو وہ کیا ہوگی وہ ظاہر ہے graph کی value ہوگی جو کہ point arbitrary ہے x تو اوپر والی value ہوگی function کی x plus 6 کی نیچے والے جو ہے وہ x square ہو جائے گا دونوں کو subtract کر لیں اور result integrate کر لیں اور result آپ کے سامنے آ جاتے ایک example اور کر لیتے ہیں مزید clear ہو جائے گا کچھ concepts اور اس example میں بلکہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو lines ہم نے left اور right پہ بنائی تھیں confinement کے لیے area کی region کے area کے لیے اس کو ان کو ہٹا دیتے ہیں اور اب ایسا ہوگا کہ in general آپ کے پاس یہ lines نہیں ہوں گی اور lines کی جگہ ایسا بھی ہو سکتا ہے یہ اس لیے نہیں ہوں گی کیونکہ عام طور پہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے جو اوپر والا graph ہے اور جو نیچے والا graph ہے وہ دونوں intersect کر رہے ہوتے ہیں یعنی اگر یہ f کا graph ہے تو g جو ہے وہ کچھ ایسے کر کے ہو سکتا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ یہ جو lines ہونی چاہیے تھیں یہ اب بالکل pinch ہو کر intersection points بن گئے of the two graphs of the two functions تو اس case میں ایک example دیکھ لیتے ہیں جس میں یہ case بھی ہے تو example لکھ لیتے ہیں example ہے جی find the area of the region that is enclosed by y equals x square and y equals x plus 6 تو اس میں ہم نے کوئی lines نہیں دیں کہ جی left پہ x equals something x equals something یہ دو لینیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو graphs ہیں یہ دونوں یہ کہیں نہ کہیں intersect کر رہے ہیں یعنی natural سی بات ہے کہ اگر lines نہیں دیویں تو assumption یہی ہوگی کہ یہ دونوں graphs intersect کریں گے اور یہاں سے آپ کو آپ کی وہ مل جائے گی جو lines ہیں وہ lines نہیں ہوں گی بلکہ points ہوں گے اچھا ان میں interesting بات یہ ہے کہ جو lines تھیں یہ limits of integration define کرتی تھیں تو اس case میں اب یہ ہوگا کہ جو points ہیں points of intersection of the two graphs these will define the limits of integration ظاہر سی بات ہے area تو ان دونوں کے پاس جا کے ختم ہو جاتا ہے جو confined ہے تو یہاں سے آپ کے پاس limits آ جائیں گے ان کے تو آئیے اس کو کرتے ہیں اس میں دیکھیں کہ figure آپ کے سامنے ہے اس میں یہ situation ہے اس example میں اور ہمیں area معلوم کرنا ہے تو area کی calculation کیا ہوگی area کی calculation کرنے سے پہلے آپ کو اپنے intersection points معلوم کرنے اور intersection points آپ معلوم کر سکتے ہیں جب دونوں graphs کی جو corresponding equations ہیں ان کو equate کر دیں کیونکہ intersection points پہ دونوں برابر ہوں گی result آتا ہے x square equals x plus 6 یہاں سے آپ کی calculations بھی آپ کے سامنے کچھ quadratic equation ہے جس کو آپ factor کر کے result نکال سکتے ہیں کہ x جو ہوگا وہ minus 2 اور x equals 3 دو values آتی ہیں تو یہ آپ کے limits of integration ہو گئے اب آپ اپنا area معلوم کر لیں as area is equal to integral minus 2 to 3 of x plus 6 minus x square dx equals یہ وہی example ہے جہاں پہلے کر چکے صرف یہاں پہ limits different ہے تو calculation آپ integral جو معلوم کیا ہے وہ ہی ہے جو پہلے آیا تھا anti-derivative اب evaluation جو ہوگی end points پہ وہ درہ different ہوگی اور لہذا result آئے گا 125 divided by 6 اچھا جی اب یہ example بھی ہو گئی اب second area problem جو ہے وہ address کر لیتے ہیں یعنی اس میں وہ functions جو ہوں گے ہمارے وہ ان کی relationship جو variables کی ہے وہ ہم الٹ کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے تو اس کو لکھ لیتے ہیں کہ second area problem ہے کیا اس میں second area problem جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے اس میں basically فرق یہ ہے کہ آپ کی جو relationship ہے between x and y وہ آپ نے الٹ کر دیے اور جو آپ کے interval تھا اب اس کو بلکہ پڑھ لیتے ہیں کہ suppose that w and v are continuous functions of y یعنی x کی جگہ ہم پہلے functions of x دیکھ رہے تھے اب functions of y دیکھیں گے on an interval c d and that w of y is greater than equal to v of y for y between c and d اور یہ وہی بات ہے کہ w کا جو graph ہے وہ v کے graph سے اوپر رہے گا on the interval تو پھر area جو ہے اس کا وہ ہمیں معلوم کرنا ہے which is basically finding the area a of the region bounded on the left by x equals v of y on the right on the right by x equals w of y and above and below by the lines y equals d and y equals c اور ساتھ میں ایک picture بلکہ بنا لیتے ہیں تو یہ آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ this is basically what we are trying to do اس میں relationship الٹ ہو گئی ہے یہ جو lines پہلے x define کر رہا تھا اب وہ y سے define ہو رہی ہیں اور graph جو ہے وہ basically top اور bottom کی بجائے left اور right ہو گئے تو یہ جو ہے آپ کا وہ ہے second area problem اس کو کہہ سکتے ہیں اس میں صرف مقصد یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے کے اوپر اور نیچے کر رہے ہو graphs کبھی کبھی آپ کے regions ایسے بنتے ہیں کہ اس site پہ graph ہو گا اور اس site پہ graph ہو گا تو تب ہم کیسے area معلوم کر سکتے ہیں تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ graph اس site پہ ہے left side اور right side دو graphs ہیں تو جو right side والا ہوگا وہ بڑا ہوگا left والے سے اور اس کو یعنی آپ function کے طور پر لکھنا چاہیں گے تو یہ basically الٹ ہو جائے جہاں پہ f of x والے functions تھے اس میں اوپر اور نیچے کی بات تھی اب y کے functions جہاں left اور right کی بات کریں گے تو یہ اس طرح سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو کیسے ہم address کریں گے جب ایسا case ہوگا اور area کیسے معلوم کریں گے جو اس region کا confined ہے by two graphs one is تو اس کی ایک definition ہے جو لکھ لیتے ہیں اور definition اسی سے ملتی جلتی ہے اس definition سے جو پہلے ہم نے دیکھی تھی x کے functions کے لیے تو آئیے دیکھ لیتے ہیں definition ہے جناب if w and v are continuous functions and w of y is greater than equal to v of y for all y in cd the interval cd then the area of the region bounded on the left by the graph of x equals v of y on the right by x equals w of y below by y equals c and above by y equals d is given by area equals integral from c to d of the difference of the two functions d y یہ جناب آپ کی definition ہو ہوئی اب اس کو استعمال کر لیتے اور ایک اس کا ایک example کر لیتے ہیں تاکہ clear ہو جائے کہ ہو کیا رہے آئیے example دیکھتے example جناب ہے find the area of the region confined by x equals y square and x equals y plus 2 اس میں دیکھیں کہ left boundary جو ہے وہ function define کر رہا ہے جو یعنی left graph ہوگا x equals y square right پہ ہوگا x equals y plus 2 اور ایسا کیوں ہے ایسا یہ دونوں graphs intersect کریں جہاں پہ intersect کریں گے آپ y square کو برابر رکھیں y plus 2 کے solve کریں اس quadratic equation کو تو result آتا ہے دو answers آئیں گے y کے لیے minus 1 اور 2 ان دو یہ دو limits ہو جائیں گے integration کے اور اب آپ area معلوم کر سکتے as area equals minus کیا تھا تو result آتا ہے y square divided by 2 plus 2 y minus y cubed divided by 3 evaluated at the limits minus 1 to 2 اور یہ آپ جب کریں گے تو result آتا ہے 9 divided by 2 تو جناب یہ example ہم نے کر لی جہاں پہ functions جتھے وہ functions of y تھے یعنی جہاں پہ functions of x ہم نے دیکھے تھے وہ ایسے functions تھے جو ایک دوسرے کے اوپر نیچے کی relationship تھی graph میں ان کے اب ہم نے ایسے دیکھے جو functions of y ہیں اور ان کی relationship ان کے graphs میں ہے کہ ایک دوسرے کے آگے پیچھے یہ لائے کرتے ہیں اور ان کے درمیان جو area region بنتا ہے اس کا area ہمیں معلوم کرنا تھا تو ہم نے example دیکھی کہ کیسے کر سکتے ہیں اور اس میں وہی بات ہے کہ ساری باتیں وہی ہیں جو ہم نے functions of x کے لئے دیکھی تھی سارا طریقہ کار وہی ہے limits بھی اسی طرح معلوم کیے جاتے ہیں کہ آپ جہاں پہ دونوں intersect کر رہے ہیں وہاں پہ آپ معلوم کر لیں y کی values کیا ہیں اور آپ کے پاس limits آ جاتے ہیں اور باقی calculations تو ہمیں آتی ہے اب تک ہم definite integrals کر چکے ہیں تو کافی آسان تھی ہم کر سکتے جناب یہ آج کا lecture ہو گیا پھر ختم کرتے اس کو یہاں پہ اور اگلی دفعہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ